پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید مختصر مدت کی یاداشت یا شارٹ ٹرم میمری صرف کرکٹ ہی کا حسن ہے مگر کیا کیجئے کہ پوری قوم نے کرکٹ کی طرح اس سے بھی سینے سے لگا رکھا ہے بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے قوم اور میڈیا آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں مگر مختصر مدت کے لیے پھر سب کچھ نارمل جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو آئیے ایک ایسے واقعے کے تذکرہ کرتے ہیں یہ دل دلا دنے والا واقعہ تین اپریل دوہزار گیارہ کو بھکر کے نوائی علاقے کہاور کلا میں پیش آیا دو بھائی آرے فو فرمان مردہ خوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے یہ مردے کھانے کا دنیا کا پہلا رپورٹڈ کیس تھا عالمی اور غیر ملکی میڈیا میں توفان برپا ہو گیا ہر جانب اسی کیس کے چرچے تھے ہوا کچھ یوں تھا کہ کینسر سے وفات پانے والی چوبیس برس کی لڑکی کی قبر پر اس کے لوائکین فاتح خوانی کو گئے دیکھا کہ قبر پھٹی ہوئی ہے فوراں آرے فو فروان پر شک گیا کیونکہ بہت عرصے سے دونوں بھائیوں پر اہل علاقہ کو کفن چوری کا شوہ تھا ان کے گھر پہنچے دیکھا کہ لڑکی کی لاش موجود ہے اور اس کے آزا کا سالن بنایا جا رہا ہے پولیس پہنچی وہاں پر پل ملزمان گرفتار ہوئے مقدمہ درج ہوا سب سے اہم دفعہ لگائی گئی سیون ایٹی اے یعنی دہشت گردی کی دفعہ کیونکہ یہ قبروں سے مردے نکال کر کھانے کا دنیا کا پہلا ریپورٹڈ کیس تھا لہٰذا پاکستان تو کیا دنیا بھر میں اس جرم کے خلاف کوئی قانون موجود نہ تھا انصداد دہشت گردی کے عدالت سے اس دفعہ کو مقدمے سے خارج کر دیا گیا اس کے بعد علاقہ میجسٹریٹ نے 18 ماہ 2013 کو دونوں آدم خورگوں ایک ایک سال کی قید اور دو لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی قید ہوئی پھر یہ دونوں تقریباً چار جون 2013 کو رہا ہو گئے جرم اس قدر سنگین اور سزا نہائید کم پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا ملزمان نے دوبارہ مردہ خوری شروع کر دی چودہ اپریل 2014 کو ایک بار پھر یہی کبھی فیل کرتے ہوئے آریف کو گرفتار کر لیا فرمان بھاگ نکلا لیکن بعد میں اس کو بھی جلد دی دھر لیا گیا تھا ایٹی سی سرگوزہ نے 11 جون 2014 کو دونوں مردہ خوروں کو بارہ بارہ برس قید کی سزا سنائی آج دونوں بھائی فیصلہ باد جیل میں قید ہیں مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ آریف و فرمان اور ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی اس کبھی جرم شریک تھے مگر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی گئی نہ جانے کیوں مگر سب سے خطرناک ہے قانون سازی نہ کرنا جب واقعہ منظر عام پر آیا تو اس جنم پر قانون سازی کا وعدہ کیا گیا اس وقت وفاق میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں نون لیک برسر اقتدار تھی پھر وفاق اور پنجاب دونوں میں نون لیک کی حکومت بن گئی یہ واقعہ دوبارہ ہو گیا آئی جی پنجاب اور ڈی سی اور بھکر نے پھر اس معاملے پر قانون سازی کی سفارش کی مگر پھر بھی نون لیک کی حکومت نے اس سے اہمیت نہ دی دوہزار اٹھارہ میں وفاق اور پنجاب میں مسرد اقتدار سنبھالا پی ٹی آئی نے اب ایک برس بیٹھ گیا ہے اور پی ٹی آئی حکومت بھی سابقا حکومتوں کی تقلید کر رہی ہے آج تک نہ ملزمان کے نفسیاتی معاینہ کرایا گیا نہ ان پر تحقیق کی گئی نہ تفتیش کا دارہ کار پھیلایا گیا سرکاری سراغ لگانے کیلئے کوئی سرکاری سطح پر کوششیں ہوئی ہیں ابھی تک نہ یہ نیٹ ورک تو نہیں اس کے معاملے میں کوئی بات کی گئی ہے اب ہم بات کریں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں مردہ خوری کا جو واقعہ ہوا تھا یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ تھا اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانوندان اور سپرین کورٹ بار اسوسییشن کے سابق سیکٹری آفتاب باجوا صاحب باجوا صاحب شوہ میں آنے کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کہ اگر اس طرح کا واقعہ اگر آج ہو جائے تو قانون کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں دیکھئے ہمارا جو آٹھ سو اٹھارہ سو ساٹھ کا جو قانون ہے پاکستان پینل کورٹ وہ موجود ہے اس میں سیکشن ٹو نائنٹی سیون ہے کہ کسی بھی اگر قبرستان کے اندر ڈیڈ باڈی کی بہرمتی کی جائے یا وہاں پہ قبرستان کی بہرمتی کی جائے تو ایسی جگہوں پہ جو ہوتا ہے پاکستان پینل کورٹ اس کا اعزاد ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا ایک سال ہے اچھا اب یہ دیکھیں نا اتنا باربیرک جو انسیڈنٹ ہے کینبلزم کا کہ انسانی جسم گوشت کھانا تو اس کی سزا صرف ایک سال اور یہ اٹھارہ سو ساٹھ کا قانون ہے تو تین جماعتیں رہ چکی ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اور اب تحریک انصاف کو بھی سال ہو گئے قانون سازی کیوں نہیں کرتے اس پہ دیکھئے ہمارے چیف جسل صاحب کا آپ نے نیو یئر پہ جو خطاب تھا آپ نے سنا ہو گا کہ جیوڈیشل ایکٹوئیزم جو بڑا ایکٹف تھا اب نظر نہیں آ رہا دوزار ساتھ میں ہمارے جو تحریک چلی تھی رول آف لاؤ کی جس میں آپ جیسے اینکر حضرات نے اور آپ جیسے جنرلسٹ حضرات کی ہمارے ساتھ مکمل حمایت تھی اور آپ وہاں پہ جنرلسٹ بھی شہید ہوئے زخمی بھی بھی میرے ساتھ مکلا کے کیوں رول آف لاؤ کی تحریک وہ تو کہاں یہ اب ہوگی لیکن ہم نے اس رول آف لاؤ کی تحریک کی وئی سے ادارت اوزاد ہو گئے ہم یہی بات کرتے تھے کہ ہمیشہ کہ جناب ہم بات کرتے تھے کہ جی عدل کو ازاد ہونا چاہیے لیکن عدلیہ ازاد نہیں تھی جس کے لیے تحریک چلی عدلیہ ازاد عدلیہ آج بھی آپ نے یہ دیکھو گا یہ اسے پہلے چیف جسس کتنے آئے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جناب اس ملک کا فرسودہ نظام جو ہے ہم جج ہیں ہم نے جو آپ قانون ہمیں دے رہے ہیں ہم نے اس کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں یہ کام ہے پارلیمنٹیرینز کا یہ انہوں نے قانون سازی کر کے عدالتوں کو دینی ہے جبکہ اس بارے میں بطور سیکرٹی سپریم کورٹ بار دوزہ سترہ میں میں نے اور میری ایزیکٹک کمیٹی نے بہت ساری ریفارمز دی تھی جس پہ چیف جسس ساکم ساز صاحب نے بقیدہ طور پہ وہ ریفارمز ہماری بزارت قانون اس ایشو پہ آتے ہیں دیکھیں اب یہ دوبارہ اگر اس طرح کی چیز ہو جائے تو یعنی کیا سزا کیا ہونی چاہیے آپ خود بھی لائیئر ہیں سپریم کورٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز کرنی چاہیے ہمیں دیکھئے قانون موجود ہے نہیں لیکن اس میں تو ایک سال ہے اب دوسرا اس کا ساتھ قانون یہ ہے کہ اگر علاقے کے اندر خوف و حراس پھیلتا ہے اس بات سے اچھا اسی سے میں آ جاتا ہوں کیونکہ پہلی دفعہ جب ہوا جب نکل آئے دوبارہ اسی کبھی حرکت میں کیا اب ان کو ایٹی ایک انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اندر کیا گیا ہے آپ جب تھے آپ نے اس کو پہلے بھی آپ نے کہا یہ لگنی نہیں چاہیے پہلے جب ان کو سزاہ ہوئی چھوڑا گیا عدالت نے یہی کہا تھا لیکن اب یہ ایٹی اے کے تحت اندر ہیں تو ایٹی اے کیا اس میں لگ سکتی ہے ان سزادے دہشت گردی والی دیکھئے جو انٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کا پری ایمبل دیکھیں ایسا وہ کوئی افینس جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر دہشت پھیلتی ہو خوف پھیلتا ہو لوگ اپنے آپ کو انسکیور فیل کرتے ہیں یہ ہے نا یہ تو یہ اب یہ واقعہ ایک ڈیڈ باڈی کو آپ کبر سے نکالتے ہیں اور اس کا گوشت کھا رہے ہیں اس سے اس سے دردناک واقعہ اور خوفناک واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ باڈی جس ملک میں محفوظ نہیں ہے اس کا شہری کہاں پہ محفوظ ہوگا تو اس لیے یہ پھر ایک اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا کیونکہ سپریم کورٹ کی آنے والی ہے کچھ دنوں تاک اس پہ بیس بغیرہ ہو چکی تھی اس میں بھی یہ میٹر بھی اس میں شامل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے آنے کے بعد اکثر یہ قانون اس لیے ضروری ہے یہ دیکھیں یہ تو شاید دو بھائی ہیں ان کا کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ ہے پراپٹی کا جھگڑا بھی ہے یا جو بھی ہے اس کے علاوہ بہت سرے واقعات یہ جادوگار جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں ڈیڈ باڈیز کے ساتھ یہ استعمال کرتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو اپنے جادو کے کالے علم کے لیے اور یہاں پہ یہ قانون کا نافذ ہونا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دفعہ ہے ٹو نائنٹی سیون اس کو پارٹ آف انٹی ٹیرزم ایکٹ ہونا چاہیے جہاں پہ شروع لکھا ہوا ہے اس میں کون کون سے فینسز ٹرائیبل بائی دی ٹیرس کوٹ ہیں یہ ابھی نہیں شامل ابھی شامل نہیں ہے لیکن کیونکہ واقعات کی وجہ سے حالات کی وجہ سے جب لوگوں کے اندر خوف و حراس پھیلتا ہے یہ ابھی کوئی جادو گھر پیا پکڑ لے تو ایک سال کے لیے اندر ہوگا ابھی تو پکڑیں گے تو وہ ہی ایک سالی ہوگا اور آپ دیکھیں ابھی چلے جائیں میں کہتا ہوں آپ قبرستانوں میں چلے جائیں راج ساری ڈیوٹی لگا دیں وہاں کے جو قبرستانوں کے جو وہ کیا ہوتے ہیں جو انچارج ہوتے ہیں میڈیکل یونیورسٹیز پہ بھی ہے ان کو بھی سکیلٹن چاہیے ہوتے ہیں تو ادھر سے ہی کہتے ہیں کہ جاتے ہیں نہیں جو تہاں تک میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز کا تعلق ہے سکیلٹن 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 سارے نہیں لیکن کچھ ایک الزام کچھ بھی یہ لگا تھا دیکھیں بہت ساری ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں جو اسبطال میں نامعلوم جمع ہو جاتی ہیں ان کے سکیلٹنز بھی ہوتے ہیں اگر وہ ایک جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ورنہ تو سٹیچو بنا کے بھی بڑھایا جا سکتے ہیں یہ اپنی نویت کا بڑا ڈیفرنٹ واقعہ تھا پورا ملک اس میں جب یہ ہوا تھا اور ہم سارے اس کو بھول گئے ہیں بس وہ داخل دفتری ایک طرح سے آپ کہلیں گے بس ٹھیک ہے آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائن نہیں میں سمجھتا ہوں اسے نہ آؤٹ آف سائٹ ہونا چاہیے نہ آؤٹ آف مائن ہونا چاہیے ابھی بھی یہ ایشو ابھی تک لائیو ہے ابھی بھی آپ اگر قبرستانوں کے اندر ڈیوٹیاں لگا دیں لوگوں کی اور سپیشلی سپیشل برانچ والوں کی کہ پتہ کرے رات کو یا دن کو وہاں پہ کون کون سے جادوگار آتے ہیں کون کون سے ان قبروں کے ساتھ کیا کیا حشر کرتے ہیں اور قبریں کس طرح بکتی ہیں کس طرح فروخت ہوتی ہیں پھر ایک ڈیڈ باڈی ہی نکال دی جاتی ہے کسی اور کو بیج دیتی جاتی ہے کبر یہ معاملہ تھو رہے ہیں یہ حرمتی ہے ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی اچھا اب یہ بھائی جو ہے بارہ سال کے لیے تو اندر کر دی ہے فیصلہ باد جیل میں بارہ سال کے بعد یہ نکل کر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا اگر خون لگاو ہے موہ پہ ان کو بھی لگاو ہے اگر پھر یہ شروع کریں تو پھر کیا یہ تو کبھی نہ رکنے والا سلسلہ ہے نہیں دیکھئے قانون کے اندر پہلے انہوں نے جرم کیا دوبارہ پھر پکڑے گا اب کیونکہ ایک دفعہ ایک ہمارا سیکشن ہے پاکستان پینل کورٹ کے اندر اگر ایک شخص بار بار وہ جرم کرتا ہے تو اس کی پھر سزا عمر کہہ دے ٹھیک لیکن کوئی ریفارم ان کے نفسیاتی علاج کوئی کچھ تو ریفارم کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا کہ ایسی چھوڑ دیں بس سزا دی ہے اس کے بعد پھر وہ نکلیں پھر انہوں نے وہی کام کیا تھا سال دو سال کے بعد سر آپ ریفارم کی بات کر رہے ہیں آپ جائیے بزاروں میں کیا نہیں نکھا سنیاسی بابا کالی بابا بنگالی بابا یہ سارے جادوگر نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں ہم فلاں مردے کا جناب جگر لے آئے ہیں فلاں مردے کا گرزے لے آئے ہیں ہمیں ضرورت ہے بندہ میں مجبور ہوں مجھے کہتے ہیں جی اگر آپ وہ گرزے لاؤ گے فلاں انسان کی یا ایک جوان لڑکی فلاں پہ دفن ہوگی جب بھی دفن ہوگی کالی جادو کے آپ ذکر اس پہ ہم جادو کریں گے آپ کا کام ہو جائے گا ضرورت مندہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آپ اصل کام ہے ان لوگوں کو پکرنے کا آپ اخواروں کے اشتہارات دیکھیں اتوار کو سپیشلی کتنے جادوگروں کے اشتہارات لگے ہوئے کوئی پکرنے والا نہیں ہے کیوں نہیں پکرنے والا بلکل ٹھیک میرے بھائی سیونٹی تری یئرز ہمیں ہو گئے ہیں ازاد ہو گئے ہیں اٹھارہ سو ساتھ کا قانون پڑ رہے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی آپ کبھی سنتے تھے کہ ہم نے سامنے بیٹھ کے باتی ہوا کریں گی موبائل فون پہ ہم امریکہ میں بیٹھیں گے اٹھارہ سو ساتھ کی بات کریں باجوا صاحب بہت امپورٹن پوائنٹس آپ نے کی ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج پروگرام میں بات ہوئی مختلف ایشیوز پر اور اب مرداخو اور بھائیوں کو ان کو دوبارہ پابند سلاسل تو کر دیا گیا ہے بگر قانون سازی کی زہمت ابھی تک گوارہ نہیں کی گئی سہرہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں ہی جماعتوں کے سر جاتا ہے شاید کہ اب قانون سازی ہو جائے اور واقعہ تن اس معاملے کو توکے گران سمجھ کر ناؤکتار پھیکا جائے ایسی ہی امید، آس، آرزو، خواہش اور تمنا کراچی کے عوام کے دلوں میں بھی اب دیا بن کر روشن ہے شاید کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کی قسمت جاگ اٹھے کچھرا اٹھا لیا جائے عوام کی زندگی سکون میں آ جائے اسی طرح قوم منتظر ہے دوبارہ بے کابو ہوتے ڈینگی کو لکام ڈالنے کے لیے کسی مسیحہ کی اشرفت کیا ہوتی ہے؟ پروگرام انسائٹی نظر رہے گی تل تک کے لیے فواد خرشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ